مہیندر سنگھ دونی اٹھشہ تک اور امباتی رائیڈو کے ساتھ دوسرے وکیٹ کی ان کی 69 رنوں کی ساجداری کے باب جود پانچ وکیٹ پر 157 رن ہی بنا سکی وہیں سوپر کنگ کی ٹیم ایک سمیں دس اوبر میں ایک وکیٹ پر نبی رن بنا کر بہت مجبوط استثیتی میں تھی لیکن سنین لارین ورن چکرورتی اور آندرے رسل نے آخری دس اوبر میں شاندار گیند بازی کرتے ہوئے نائٹ رائیڈلز کو جوڑ دار واپسی اور جیت دلائی وہیں دونی نے میچ کے بعد کہا کہ بیت کے اوبر میں انہوں نے دو یا تین اوبر کافی اچھے فینکے ہم نے اس دوران وکیٹ گاوائے اگر ہم اس چرن کے دوران ہماری بلے بازی بہتر ہوتی تو نتیجہ الگ ہو سکتا تھا شروعات میں ہم نے نئی گیند سے کافی رن دے دیئے تھے کرن شرما نے کافی اچھی گیند بازی کی گیند بازیوں نے انہیں 160 پر روک دیا تھا لیکن بلے بازیوں نے ہمیں نراش کیا اس میچ میں دونی بھی بلے سے کچھ نہیں کر پائے بیتی چرن بنانے کی کوشش میں وہ بولڈ ہوئے انہوں نے کہا انتیم اوبر میں اگر آخری اوبر کو چھوڑ دیا جائے تو ہم باؤنٹری نہیں لگا پائے اور ایسی استثیتی میں آپ کو کچھ نیا کرنا ہوتا ہے اگر کوئی چھوٹی گیند کر رہا ہے تو آپ کو باؤنٹری چڑھنے کی طریقے ٹھونڈنے ہوتے ہیں نائٹرائیڈرز کے کپتان دریش کارتک نے چیت کے بعد اپنے کھلاڑیوں کی جم کر تاریخ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے پروسے پر کھڑے اترے کارتک نے کہا ہماری ٹیم میں کچھ اہم کھلاڑی ہے سنین نرین ان میں سے ایک ہے ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیں یہ کھلاڑی کے روپ میں مجھے ان پر کافی گرب ہیں ہمیں سوچا کی راحل کو اوپر بھیج کر ہم سنین پر دباؤ کچھ کم کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہماری بلے واجی میں کافی لچیلا پر ہیں میں نے تیسرے نمبر سے شروعات کی میں اپنے ساتھویں نمبر پر کھیل رہا ہوں یہ اچھی چیز ہے ہم نے شروعات سے ہی جس طرح کی بلے واجی کی اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے کافی اچھا پردرشن کیا لیکن مجھے سنین اور ورن پر کافی یقین تھا یہ بھروسہ میرے لئے کام کر گیا میرے لئے سپنا سکار ہونے کی طرح ہے میں دونوں بھومکاؤں کے لئے تیار تھا جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ کو اس کے لئے تیار رہنا ہوگا خیر آپ کے کیا رائے ہیں ہمارے کمیٹ باکس ورن مینچن کرنا نہ بھولیں ld newsroom report